اسلام علیکم جی میں اوٹ سالان آزم اور آپ کو اپنے یوٹیوبر فیس بک پیج میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میں ایک اس وقت ایسے قبرستان میں موجود ہوں جہاں تمام قبرے جو ہیں ایک طرز کی بنائی گئی ہیں یہ قبرستان لاہور کا ایک ایسا منفرد قبرستان ہے جو کہ تمام طرز سہولیات سے آراستہ ہے یہاں پر سولر پینر یہاں پر جو ہے یہ پانی کا بہترین انتظام اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ امیر غریب کوئی بھی شخص ہے اس کی ایک جیسی قبر بنائی گئی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے اس جانب اور دوسری جانب جتنی بھی قبریں ہیں سب پر ایک ہی رنگ کے قطبے اور ایک ہی طرز کی یہ قبروں کا ڈیزائن ہے کوئی بڑی نہیں کوئی چھوٹی نہیں کسی امیر غریب کا جو ہے وہ فرق نہیں یہاں پہ دکھایا گیا خوبصورت بنچ لگے ہوئے ہیں میرے آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں تاحد نگاہ جو ہے یہ قبرستان ایک ہی طرز کا بنایا گیا ہم آپ کو وزٹ کرواتے ہیں اور آپ دیکھئے یہاں پر ہر قبر پر ایک پیالہ موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ گرین رنگ کا جو ہے وہ قطبہ موجود ہے اس جانب آپ دیکھ سکتے ہیں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ نمبرنگ دی گئی ہے اگر بات کی جائے درختوں کی تو یہاں پر نیم اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے جامن اور دوسرے جو ہے پھلوں کے درخت لگائے گئے ہیں آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں یہاں کے جو قبرستان کے جو خدمت گزار ہیں وہ باقاعدہ طور پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں یہاں پر قبروں کو جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ان کو منٹین کیا جا رہا ہے اور لوگ جو ہے ہر شخص کی خواہش ہے کہ ان کی جو اس ارامگاہ ہے وہ اسی طرح کی ہونی چاہیے اور اگر ہم بات کی جائے اس قبرستان کی جو جنہوں نے جگہ وقف کی ہے یہ حاجی خزر حیات صاحب ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ توفیق دی ہے کہ انہوں نے یہ چند کنال اگر کہا جائے کروڑوں کی جگہ ہے تو غلط نہ ہوگا تو یہ جگہ بھی انہوں نے وقف کی ہے تو میں مزید آگے بڑھ رہا ہوں اور مزید بڑھتا جا رہا ہوں اور آگے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جناب کس حد تک خوبصورت طریقے سے آخری ارامگاہوں کو جو ہے وہ خوبصورت طریقے سے منٹین کیا گیا ہے اور کس طرح ان کی جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے اور کوئی یہ بقاعدہ طور پر قبر نمبر ایک سو بارہ وفات اور اس کے بعد تاریخ لکھی گئی ہے اور ایک ہی طرز میں کوئی اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی ہے آگے بڑھتے ہیں جی اور آگے بڑھ کے مزید جو ہے آپ کو یہاں کا پروپ پر جو ہے پورے قبرستان کا آپ کو وزٹ کرواتے ہیں ہم نے پاکستان میں بہت سے ایسے قبرستان ہیں جو کہ جن میں ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا کوئی قبر انچی ہے کوئی اس سے نیچے ہے کوئی پکی کی گئی ہے یہاں پہ سب سے بڑی خوبصورت بات جو یہ ہے یہاں پہ قبر ایک ڈیزائن کی اور اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں دکھایا گیا آگے بڑھتے ہیں جی اور ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہاں پر جناب لواحقین نہیں آتے لیکن اگر لواحقین نہیں آتے تو لوگ جو منتظمین ہیں وہ بھرپور طریقے سے اپنے خدمات انجام دیتے ہیں تو میں آگے بڑھ رہا ہوں جی مزید آپ کو دکھا رہا ہوں اگر میرے کیمرمن آپ کو دکھا سکیں تو یہ اس جانب آپ دیکھیں جی یہ تمام تر قبریں جو ہے یہاں پہ یہ سینکڑوں کی تعداد میں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے یہاں کی کپیسٹی ہے تو یہ بقاعدہ طور پر جو ہے وہ صفائی کی جاری ہے تو یہ چھوٹی قبریں ہیں یہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو نو قبریں جو ہیں آپ ذرا دکھائیے گا یہ نو قبریں یہ ایک ترتیب میں بنائی گئی ہیں یہ بچوں کی قبریں ہیں یہ بھی آپ آگے دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر بھی تاریخ وفات ولدیت اور ایک ہی طرح کا یہ کتبہ لگا ہوا ہے اور یہ نوجوان یہاں پہ صفائی کر رہا ہے اور دوسری جانب مزید آگے ہم بڑھ رہے ہیں آگے بڑھ کے اور آپ کو جو ہے ہم مزید اس قبرستان کا وزٹ کروارے ہیں دوسری میرے ساتھ اس قبرستان کے منتظمین موجود ہیں اور وہ شخصیت موجود ہیں جو کہ قبروں پہ لگے قطبے خود لکھتے ہیں یہ حاجی خضر آیات صاحب کے عزیز ہیں منظور صاحب ان کا نام ہے ان سے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں مشکلات کیا پیش آتی ہیں اور بھی بہت سی باتیں اس قبرستان کے بارے میں جانے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے تو آپ بڑا عظیم کام کرتے ہیں آپ قطبے خود لکھتے ہیں فی سبیل اللہ لکھتے ہیں فی سبیل اللہ جی فی سبیل اللہ اچھا تھوڑا سا یہ بتا دیجئے کہ یہاں پہ ہر عام خاص شخص جو ہے بغیر کسی پیسے کے جو ہے وہ تدفین کر سکتے ہیں بلکل الحمدللہ یہاں آپ ایک نمبر سے لے کر آٹھ سو چوہتر نمبر قبر ہے ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے فون نمبر ہمارے پاس موجود ہیں کسی ایک پرچے کو اٹھا کے انہیں فون کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں کہ کیا آیا ہم نے یہاں ان سے کوئی موازدہ تو نہیں لیا کسی قسم کا کوئی ہماری ڈیمانڈ تو نہیں ہے ان سے صرف ہماری ڈیمانڈ یہ ہی ہے کہ آئی ڈی کارڈ کے کافی دیں اور وقت پہ تدفین کرنے ہیں بس اچھا یہاں پہ کچھ نامعلوم جو ہے قبریں وہ بھی موجود ہیں جی یہاں تقریباً 40 45 کے قریب نامعلوم اپنے ایسی موجود ہیں جو تھانے سے لیٹیڈ آتی ہیں اور ہمیں ہم نے صرف اسلام پورا تھانے کو اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ یہاں کے تدفین کریں ویسے اگر آپ لاہور میں دیکھیں تو 104 تھانے ہیں اس وقت تو اگر 104 تھانوں کو ہم اجازت دے دیں ان میں سے ہاپ بھی لگا لیں تو 52 ہو گئے 52 کا ہاپ بھی کر لیں تو 26 ہو گئے اور اگر 26 دیلی آنے لگے تو کبر سام دو چار مہینوں میں پورا ہو جائے اس لئے ہم نے صرف اس علاقے کو اسلام پورا تھانا لگتا ہے ہم نے اسی کو اجازت دی ہوئی ہے اسی کو اجازت دی ہوئی ہے مجھے یہ بتائیے کہ مشکلات کیا پیش آتی ہیں ہم نے دیکھا ماشاء اللہ سٹیٹ آف دی آرڈ کبرستان ہے تمام سہولیات سے ہے راستہ ہے مشکل کان پیش آتی ہے مشکل سے ہمیں راستے سے آتی ہے جب بارش ہوتی ہے کبرستان میں ایک کترہ آپ کو پانیگاں نظر نہیں آئے گا لیکن جو تدفین کرنے والے آتے ہیں اپنے پیانوں کو یاد کرنے کے لئے آتے ہیں ان کے لئے بڑی پرابلم ہے راستے یہ راستہ موجود نہیں ہے اپنی مدد آپ کے تحت حاجی صاحب نے مل کے جو تھوڑا بہت راستہ بنایا ہے اس سے گزر بسر ہو رہی ہے ہماری لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہی حکومت وقت بھی جو ہمارے ایمین ہیں یہاں پہ ایم پی ہیں ان سے ریکویسٹ ہے بار بار ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کس علاقے طرف خاص توجہ دیں اور خصوصاً روڑ کے ساتھ بجلی کی یہاں بڑی پرابلم ہے ہم بڑی دور سے بجلی کی یہاں تک لیں سولر پینل بھی یہ بھی آپ نے لگایا ہوا آپ خود کتنا وقت دیتے ہیں آپ تقریباً آٹھ سے دس گھنٹے آٹھ سے دس گھنٹے دیتے ہیں مجھے یہ بتا دیجئے کہ مزید اسے مستقبل میں بھی کوئی بڑھانے کا بھی ارادہ ہے جی الحمدللہ اس کے علاوہ ہماری آگے جگہ ہے تقریباً دو اکڑ کے قریب یہ کمپلیڈ ہوگا یہ دیوار نکالیں گا اس طرف اس طرف چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے مجھے یہ بتا دیجئے آخر میں کہ اب تک یہاں پر کتنی قبریں ہیں اور مزید کتنوں کی کتنی گنجائش رہ چکی ہے یہاں تقریباً آٹھ سو چوہتر قبریں بن چکی ہیں اور یہ ہماری تقریباً دو سو قبریں تیار ہیں بلکل اور کتنے گورکن اور کتنے یہاں پر سٹاف کتنا ہمارے گورکن دو ہیں اور جو صفائی کرنے والے پانی لگانے والے وہ پانچ کام لائے ٹوٹل سات آدمی ہیں جو اس وقت ڈیلی بیس پر کام کریں دوسری جانب جو ہے خوبصورت جنازگاہ بھی بنائی گئی ہے تاکہ لوگ آئیں اور باقاعدہ طور پر وہاں پر بیٹھیں اور اپنے پیاروں کی تدفین جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکیں جنازہ پڑ سکیں اور اس کے بعد یہ خدمت گزار ہے جی یہاں پہ اسلام علیکم والاکم اسلام جی چاچا جی کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں پہ اے جی پنجمہ سال چال گیا اچھا پنجمہ سال ہے اس قبرستان دی کتنی عمر ہے قبرستان کتنا پران ہے اے جی پنجمہ سال ہے اچھا پنجمہ سال ہے اٹھ سو پچھتر ہو گئی اٹھ سو پچھتر قبرہ ہیں ہاں جی اس قبرستان کنیاں کا کبرہ ہور مزید بان سکتا ہے اچھا اچھا قبرستان کلہ ایدر بدنا ہے ڈیڑھ کلہ ایدر ہے اونا بنا رہا ہے جنہوں کو تیار کر رہا ہے تمام تر کاوش جڑا ہے اوہ حاجی خیزر آیاد صاحب دی اللہ باگ ہونے یاتی کرے اچھا تو اڈیاں جنیاں تنخامہ ہیں اے بھی حاجی صاحب اپنی جیب تو دے رہے ہیں سباناللہ دے رہے ہیں اچھا اچھا ساتھ بندے نے تمام تردہ روزگار جڑا ہے آجی صاحب دے ہر چیزوں دے رہا لنگ رپانے ہر چیزوں کسی انہوں ضرورت نے بھی کوئی چیز کسی انہوں کو دے بھی اچھا کتنی دیر ڈیوٹی کرتے ہیں آپ یہاں پہ میری دن رات دی چوی کنٹ چوی کنٹے تھے گزار ساریاں کبرہ مہیں دفنائیں گے ساریاں تسی دفنائیں گے یہ جی یہاں کے گورکن تھے اور ان سے ہم نے گفتگو کی اور یہ جو یہاں کے جنہوں نے جگہ وقف کی ہے حاجی خضر عیاد صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے انہیں توفیق دی ان کی تنخواہوں کا بندوبست کبرستان کی ساری جو ہے وہ اس کی جو جتنے بھی انتظامات ہیں وہ حاجی صاحب اور اللہ تعالی حاجی صاحب کو لمبی عمر دے اور ہمارے معاشرے کو جو ہے اس طرح کے لوگوں کی بہت ضرورت ہے جو کہ دوسروں کا اپنا تو خیال کرتی ہیں دوسروں کا بھی خیال کرتے ہیں اور لوگوں کی آخرت کا بھی خیال کرتے ہیں یہ ویڈیو ہم نے آپ تک بہت خوبصورت ویڈیو ہم نے آپ تک پہنچائی اور امید کرتے ہیں کہ آپ کے اردگرد بھی اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو اس طرح کا محول ہو اس طرح سے کوئی میسیج سے بھرپور اچھے پیغام سے بھرپور ویڈیو ہو تو ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا اپنے مزوان اور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیجئے اللہ علیہ وسلم کے بعد